دل جاتی اسی طرح بندہ اگر اس مشک کو جاری رکھے تو بندہ تاعات کا مرتقب ہوتا ہے نیکیوں کا عامل ہوتا ہے اور نیکیوں کا عادی بن جاتا ہے نیکیاں اس کی عادت بن جاتی ہیں اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں علامت اس کی بھی یہ ہے نیکیوں کی راہ کیسے کھلتی ہے وہ ڈسپلن کرے گا تو گناہوں کی راہ بند ہو جائے گی دروازہ لوک ہو جائے گا گناہوں کا پھر گناہوں میں داخل ہونے کا امکان کم سے کم تر ہو جائے گا اس ڈسپلن کو اپنائے گا اگر اس پر محنت کرے گا تو نیکیوں کا دروازہ کھل جائے گا اور نیکیوں میں بندہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ کیا جو اللہ نے نعمتیں دی اس کا اپنے باطن میں بندہ اعتراف کرے اب بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک انگل ہے یعنی گلاس میں نے یہ مثالوں کئی بار دی اس کی مثال دی کہ گلاس میں ایک پانی ہے یا دودھ ہے یا لسی ہے مشروب رکھا ہے آدھا گلاس ہے ایک انگل ہے کہ آپ اس کا جو بقیہ خالی حصہ اس کو ہی دیکھتے رہیں عمر بر کہ میرا گلاس آدھا خالی ہے میرا گلاس آدھا خالی ہے میرا گلاس ایک تہائی خالی ہے میرا گلاس دو تہائی خالی ہے خالی دیکھتے رہیں گے تو اللہ آپ کو خالی ہی کر دے گا جس کی نگاہ خالی پر ہی پڑے گی وہ خالی رہے گا اس کا دل کا من کا برطن کبھی نہیں بڑھے گا یہ ایک انگل ہے یہ وہ انگل ہے جس سے بچنے کا ریسپلن بتایا پہلی گفتگو جگی اب دوسرا انگل ہے اپنی نگاہ ایسی بناو کہ جو عصہ بھرا ہوا ہے صرف وہ نظر آئے خالی نظر ہی نہ آئے بھرا ہوا عصہ نظر آئے جس کو صرف اپنے من کا اور اپنی زندگی کا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ زندگی کا برطن بھرا ہوا عصہ نظر آتا ہے اللہ اس کو بھر دے گا اس لیے کہ جو خالی عصہ دیکھتا ہے اس کی زندگی شکوا سے لبریز ہو جاتی بے سبر ہوتا ہے شاکی ہوتا ہے اور جو ہمیشہ بھرے ہوئے عصے کو دیکھتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَا زِيْدَنَّكُمْ اور جو شکر گزار رہتا ہے وہ جو باقی بھرا ہوا نہیں تھا خالی تھا اللہ اس کو بھی بھر دیتا ہے یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ ہے بھرے ہوئے عصے پر وارد ہو رہا ہے وہ جو بھرا ہوا عصے آدھا یا بھلے ایک تہائی یا ایک چوتھائی جتنا بھی اللہ نے ڈالا لَإِن شَكَرْتُمْ اگر اسی پر نگاہ رہی اور خالی عصہ نہیں دیکھا اور شکر مند رہے مولا تیرا کرم ہے تُو نے اتنا عطا کر دیا میں اس قابل نہ تھا میں تو اس کے لائق نہ تھا تُو نے بہت دے دیا اور دل نے بھی یہی سمجھا نفس نے بھی یہی سمجھا عقل و دماغ نے بھی یہی سمجھا زبان نے بھی یہی سمجھا آپ کے جسم کے آزاہ نے بھی یہی کیا مولا تیرا کرم ہے میں اس قابل نہ تھا اگر بھرے ہوئے عصے کو دیکھتا رہے گا شکر مند ہوگا تو جو باقی آتا یا دو تیا حصے خالی تھا لَعْزِيدَنَّكُمْ اللہ اس کو بھی بر دے گا یہ معنی ہے لَعْزِيدَنَّكُمْ کا اللہ اس کو بھی بر دے گا تو برے ہوئے حصے کو میں پھر آپ کے لئے دھورا رہا ہوں بطور سبق برے ہوئے حصے کو تکتے رہنے والے دیکھتے رہنے والے برے رہتے ہیں بر جاتے ہیں برے رہتے ہیں اور خالی حصوں کو دیکھتے رہنے والے تکنے والے خالی رہتے ہیں اب یہ دوسرا ڈسپلن ہے کہ جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو نعمت جانے نعمت جانے اور اللہ کی اس عطا پر نعمت پر جو باطنی طور پر ہمیشہ شکر گزار رہے اس کا اعتراف رکھے اس پر شکر گزار رہے یہ قلب اس کا دل شاکر رہے اور ثانیا زبان سے اس کا ہمیشہ تحدث رہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اس کی تحدیث کرے زبان سے ہمیشہ شکر کے کلمات ادا کرتا رہے یعنی دل اللہ کی اس نعمت پر ہمہ وقت مطرف اور راضی رہے زبان شاکر رہے اور جسم سارا اس شکر کو ادا کرنے پر مگن رہے اطاعت میں عبادت میں شکر گزاری میں اطاعت گزاری میں نیکی بلائی میں ہر اس نیکی کا عمل کرنے میں لگا رہے نیکی کا عمل کرنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو جب آپ نیکیاں ادا کرتے رہتے ہیں تو گوئے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ اگر یہ دو چیزیں رکھیں گے تو آپ کا ایک کنٹرول ڈسپلنڈ ڈیویلپ ہو جائے گا جس کے ذریعے اگلی زندگی بعد از توبہ جب آپ زندگی کو بدل لیتے ہیں تو اس کے بعد آئندہ کی افاظت ہو جائے گی